آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کراس پلیٹ وارم پری ڈیزائن ٹول گریوٹ ڈیزائنر کی مدد سے یوٹیوب چینل آرٹ بنانا سکھاؤں گا جسے آپ اپنے لیے یا پھر کلائنٹس کے لیے بنا کے پیسے کما سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ڈی ٹٹس پر خوش آمدید میرا نام شاہ مہین الدین ہے آج کا ویڈیو ٹیٹریل میں میں آپ کو سکھا رہا ہوں یوٹیوب کا چینل آرٹ بنانا اپنے اسی چینل ڈی ٹٹس کے لیے میں چینل آرٹ بناؤں گا فری کراس پلیٹ فرم ٹول گریوٹ ڈیزائنر کی مدد سے اگر آپ نے اس ٹول کو ابھی تک ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں دی کی لنک سے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کے مطلق ایک میری پرانی ویڈیو مل جائے گی جس میں میں نے اس ٹول کی مطلق آپ کو بتایا ہے یہ بہت شاندار ٹول ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بلکل مفتس طیاب ہے تو اسے ابھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے سٹارٹ کریں کہ جو ہی آپ اس ٹول کو تو آپ کو سٹارٹ سکرین پر ہی پری ڈیفائنڈ سائز مل جاتے ہیں انہی میں یہ یوٹیوب کور کا سائز ہے ٹوینٹی فائف ہنڈڈ سکسٹی بائی فورٹین ہنڈڈ فورٹی اس کا سائز ہوتا ہے یہاں پر کلک کر دیجئے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سائز آ گیا آپ یوں کیجئے کہ گوگل پر اگر آپ لکھیں یوٹیوب چینل آٹ ٹیمپلیٹ تو آپ کو یوٹیوب کی چینل آٹ ٹیمپلیٹ مل جائے گی یہ کچھ اس طرح کی ہوگی میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو میں پلیس کروں گا اپنے جو گریوٹ ڈیزائنر ہے اس کے اندر یہاں پر تاکہ مجھے سائز کا اندازہ ہو کہ کہاں پر کون سی چیز جو ہے وہ پلیس کرنی ہے کس جگہ پر احتیاط کرنی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا چینل آٹ کی ٹیمپلیٹ ہے تو اس کا سائز تو اوہرال اتنا ہے لیکن ٹیکسٹ اینڈ لوگو سیف ایریا جو تمام ڈیوائسز پر وہ ایریا جو تمام ڈیوائسز جیسے موبائل اور ٹیبلٹ وغیرہ ہوگی ان پر نظر آتا ہے وہ اتنا ہی ہے ڈیسٹ آپ پر یہ سائز نظر آتا ہے یہ جو فل سائز ہے یہ بیسکلی ٹی وی کے لیے ہے تو ہم اس پر نہیں جا رہے ہم نے اس جگہ پر ڈیزائن کرنا ہے لیکن یوٹیوب کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ مکمل سائز جو ہے یہ اپلوڈ کیا جائے تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے اب میں یوں کرتا ہوں کچھ اور ایمیجز جو ہیں وہ بھی میں ادھر کر لیتا ہوں اس کے اندر پلیس تاکہ مجھے آسانی رہے یہ کلر پیلٹ میری اس کو میں یہاں باہر رکھ لیتا ہوں اور یہ جو چینل آرٹ ٹیمپلیٹ ہے اس کو میں یہاں سے لاک کر دیتا ہوں تاکہ یہ صرف بیکگراؤن پر میری رانمائی کرتی رہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ مجھے ڈسٹارب نہ کرے آپ چاہیں تو یہاں سے رولر کو آن کر سکتے ہیں اور گائیڈ جو ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے یہ ایریا ہے جہاں پر مجھے وہ کرنا ہے ڈیزائن کرنا ہے تو میں یہاں پر گائیڈز لگا لیتا ہوں بالکل ایسے ہی یہ ایریا جہاں پر جو سیف ایریا ہے وہاں بھی میں گائیڈز لگا لیتا ہوں اور باقی جو ایریا ہے اس کی مجھے کوئی خاص پرواہ نہیں ہے اب بے شک آپ اس کو ہائیڈ کرنا چاہیں تو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں میں نے ہائیڈ کر دیا اور یہ جو بیکگراؤنڈ ہے اس میں میں ایک ایمج پلیس کروں گا یہی پر میں جاؤں گا فائل میں اور یہاں سے پلیس ایمج یہ ایمج جو ہے یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے کہاں سے پکسابے سے پکسابے.com فری ایمج ہے وہاں سے یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اب میں یہ کروں گا اس کو پلیس کرنے کے بعد شفٹ پریس رکھتے ہوئے ڈرائگ کروں گا اور اس کو پروپرلی آلائن کر لوگا یہاں پر ایک کام اور ہم کریں گے ویو میں جائیں گے اور ویو موڈ کو آؤٹپٹ ویو پر کر دیں گے اس سے یہ ہوا کہ جو وہ تمام چیزیں جو کہ یہاں پر ایکچول میں جو ڈیزائن ہے وہ نظر آ رہا ہے اس وقت مجھے اور وہ ایڈیاز جو ڈیوزائن کے باہر ہیں یا جو ڈیزائن کے باہر ہوں گے وہ سارے کے سارے نظر آنا بند ہو گئے اب میں یہ کرتا ہوں کہ اس ایمج کو اپنی مرضی سے ایڈجیسٹ کر لیتا ہوں یہ بیکگراؤنڈ ایمج میں نے ایک اپنے چینل کی مناسبت سے ڈاؤنلوڈ کیا کہ جو ہماری تھیم ہے ڈیزائن ڈیویلپمنٹ اور فریلانسنگ اس کو میں سائز بڑا کر رہا ہوں آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ ایمجز کو جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ میرا خیال ہے ٹھیک رہے گا اور اب میں یہ کروں گا کہ اس ایمجز کے اوپر اس ایمجز کو میں لاک کر دیتا ہوں اس پوزیشن میں یہاں سے اور اس ایمجز کے اوپر میں اپنا جو برینڈ کلر ہے وہ اس کے اوپر ایڈ کروں گا تاکہ یہ ایمجز بیکگراؤنڈ میں بہت ہلکی سی نظر آئے اس کے علاوہ اس کا کوئی خاص کام نہ ہو یہ کلر ہے جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایسا اوور لے تو اس کے لئے میں یہ کروں گا کہ یہاں سے شیپ ٹول میں جاؤں گا اور یہ جو ہمارا ریکٹینگل شیپ ٹول ہے اس کو سلیکٹ کروں گا اور ایک ریکٹینگل ڈرا کروں گا اس ریکٹینگل کا جو کلر ہوگا وہ یہ والا کلر میں رکھنا چاہ رہا ہوں تو اس ریکٹینگل کو سلیکٹ کرتے ہوئے میں اس کلر کو اوپر کلک کروں گا تو یہ والا کلر جو ہے وہ اس ریکٹینگل کے اندر فل ہو گیا اب میں جو اس کی اوپیسٹی ہے وہ کم کر دیتا ہوں نائنٹی فائیف کر دی میں نے اب دیکھیں یہ بیک گراؤن میں ہلکا سا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ امیج جو ہے اور یہ ایک اچھا تاسو چھوڑا ہے اب آپ نے جو ٹیکسٹ وغیرہ ایڈ کرنا ہو وہ ایڈ کر لیجئے جیسے مجھے اپنی ویب سیٹ جو ہے وہ ایڈ کرنے ہیں www.dtuts.com اور اس کا سائز جو ہے وہ ہم یہاں سے سکسٹی پکسل کر لیتے ہیں اور میں اب ایک کام اور یہ کروں گا کہ جو ٹٹس ہے اس کو بول کر دوں گا تاکہ یہ تھوڑا سا الگ نظر آئے اور اس کا کلر وائٹ پیور وائٹ یہی مجھے پسند ہے کلر سمپلیسٹی اچھا جی بدکسمتی اس وقت کہ یہ جو گریوٹ ڈیزائنر ہے ابھی اردو کو سپورٹ نہیں کرتا ڈائریکٹلی ہم اس کے اندر اردو جو ہے وہ ٹیکسٹ نہیں لکھ سکتے تو میں نے یہ کیا ہے کہ میں ایک فری پرگرام جس کا پہلے بھی میں تارف کرا چکا ہوں یہ آپ کا پرگرام ہے گم کے نام سے گنو پرگرام اس کی مدد سے میں نے اردو ٹیکسٹ لکھا ہے اور اس کو پینجی ایمیج کے طور پر ایکسپورٹ کر لیا ہے تو اب میں وہ امپورٹ کر لیتا ہوں اس کے اندر یہ دیکھئے ڈیزائن ڈویلیپمنٹ فری لانسنگ دیکھیں اگر میرے پاس فوٹو شاپ ہوتا میں فوٹو شاپ استعمال کر رہا ہوتا تو اس میں تو آسانی سے یہ ٹیکسٹ میں ایڈ کر سکتا تھا فوٹو شاپ کے اندر ہی لیکن کیونکہ ہم فوٹو شاپ نہیں یوز کر رہے اور میں آپ کو بھی ایڈوائز کروں گا کہ آپ چوری کا فوٹو شاپ بلکل نہ استعمال کریں اگر استعمال کرنا چاہیں تو ضرور کریں بہت اچھا سافٹریر ہے لیکن ہمیں شاہ خرید کر تو میرے پاس فوٹو شاپ نہیں تھا میں نے گم کے اندر یہ ٹیکسٹ لکھا اور اس کو ایکسپورٹ کر لیا پینجی ایمج کی صورت میں یہاں پر اور اب میں یہ کروں گا کہ اس کو سیلیکٹ کروں گا اس ایمج کو اردو کے نام سے جو ہے اور اس کو یہاں سے سینٹر میں کر لیں گے یہ پہلے ہی سینٹر میں ہے اور اب ایک چیز جو اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس کا سائز میں خوش ہوں اس کے سائز کے ساتھ اس کا سائز شاید تھوڑا سا بڑا ہے اس کو میں فوٹی فائف کٹ کے دیکھتا ہوں اور اس کو ہم سینٹر میں کر لیتے ہیں اس ایمج اس ریکٹینگل کو بھی میں لاک کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا میں نے نیچے کر لیا بلکل ایسے ہی میں نے اردو نامی اس لیئر کو سلیک کیا اور اس کو بھی نیچے لے آیا میں اب میں یہ کروں گا کہ یہاں پر یہاں پر میں جو ہمارے روٹین ہے جو روٹین میں ہم جس روٹین کے ساتھ ہم کریں گے ویڈیوز اپلوڈ وہ یہاں پر میں بتانا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے میں یہ کروں گا کہ یہاں پر لکھیں گے ہم ٹیکسٹ کچھ اسی لیئر کو میں کپی کر لیتا ہوں اور پیسٹ کر کے یہاں پر ڈریک کر لیتا ہوں اور یہاں ہم لکھیں گے نیو ویڈیوز نیو ویڈیو ایوری منڈے ٹیوز ویڈیوز 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 یہ ہماری نئی جو ہے وہ روٹین ہے ویڈیوز کی اسی حساب سے میں اپلوڈ کروں گا ویڈیوز تو آپ بھی دیکھ لیتیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہر سووار بودھ اور جمعے رات جمعے کو نئی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنا نہ بھولیے سائز اس کا میں چھوٹا کر لیا ہے میں نے اور میں یہ کروں گا آپ کے یہ جو دن ہیں ان کو میں بولڈ کر لوں گا سارے ٹیکسٹ کو کی بجائے میں نے یہ منڈے فینس ڈے اور فرائیڈس لیک کیا اور اس کو میں نے کر دیا ہے بولڈ اور اب میں دیکھ لیتا ہوں اگر ہمیں کلر کوئی اور چینج کرنا چاہیے یہ یلو کر کے چیک کرتے ہیں ہاں اچھا لگ رہا ہے شاید یہ شاید نہیں لگ رہا مجھے کوئی خاص ابھی اندازہ نہیں ہے لیکن آپ دیکھ لی جی اور اگر آپ کرنا چاہیں تو چینج کر لی جی نیو ویڈیو ایوری منڈ وینس ڈ فرائیڈ اب میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ ہمارا جو ڈیزائن ہے یہ مکمل ہوا اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے سیمپل کہ اس کو سیو کر ایکسپورٹ میں جائی اور png یا jpeg جس بھی format میں آپ کرنا چاہیں میں png میں export کر رہا ہوں export کر لی جی channel art اس کا نام رکھ لیں جو بھی رکھ نا ہے اور اب میں اگر آپ کو دکھا سکوں یہ یہ ہمارا چینل art ہے اس کو میں اپنی youtube پر upload کروں گا آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو نہیں subscribe کر لی بیل کے icon کو دبائیے اور دیکھتے رہیے detuts dot com موسیقی